صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اظہار کیا افسوس کا کہ اجلاس نہیں ہوگا اور اس امید کا کہ یہ مستقبل میں ممکن ہوگا شمالی اور جنوبی کوریاں تمام افراد کو ہم آنگی خوشحالی اور ام سے رہنے کا حق ہے یہ روشن اور خوبصورت مستقبل اسی صورت میں ممکن ہے جب ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے کو ہٹایا جائے صدر ڈرمپ کا یہ اعلان شمالی کوریا کی جانب سے خیر خواہی کے اظہار کے طور پر اپنی نیوکلئر ٹیسٹ سائٹ کی تباہی کے کچھ گھنٹو بات سامنے آیا کچھ ماہرین صدر ڈرمپ کے فیصلے کے وقت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بینر اقوامی صحافیوں نے ابھی ہی اس تباہی کا معاینہ کیا ہے اور ٹرمپ کی جانب سے چند ہی گھنٹو بعد میٹنگ کی منصوبی کا اعلان کم جونگ ان کے لیے بہت سبکی کا باعث ہے شمالی کوریا نے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کے دورہ شمالی کوریا کے دوران تین امریکی شہریوں کو بھی رہا کر دیا تھا لیکن امریکہ کی جانب سے لیبیا سے معاظنہ کیے جانے پر شمالی کوریا نے سخت رد عمل دیا لیبیا نے دو ہزار تین میں اپنے کمزور ایٹمی پروگرام کو موتل کر دیا تھا لیکن شمالی کوریا کے پاس پہلے ہی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں کچھ ماہرین کے مطابق بائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کے برہم رد عمل کو مذاکرات کی منصوخی کے بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور نائب صدر گزشتا کچھ ہفتوں سے اس اجلاس کی منصوخی کی راہ ہموار کر رہے تھے شمالی کوریا امور کے ماہر جینس میکیون کے مطابق شمالی کوریا سے یک دم اپنی پوری ایٹمی صلاحیت کے خاتمے کی امید لگانا خیر حقیقی تھا لیکن ملاقات کی منصوخی ماہرین اور سفارتکاروں کو وقت دے گی کہ وہ مستقبل میں سفارتکاری کے لیے ابتدائی اقدامات کے لیے کام کریں ضرورت ہے کہ یہ پرائیوٹ سطح پر ہو سفارتکاری کا یہ عوامی مظاہرہ واضح طور پر فائدہ مند ثابت نہیں ہوا مبسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا تخفیف کے حوالے سے مختلف نظریات رکھتے ہیں اور مستقبل میں کسی بھی قسم کے مذاکرات کی خاموشی سے تیاری کی ضرورت ہے موسیقی